اسلام علیکم حضرت لال شباز کلندر کا شمار برسگی پاکویند کے عظیم صوفیاء اور عظیم شیخوں میں ہوتا ہے انہوں نے زیادہ تر اپنے والد اور اپنے وقت کے نام ور علماء سے علم دین سکھا سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور دنیات اور عربی عدب اور ان کی بہت سکتابیں آج بھی یونیورسٹیوں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور ظلم و ستم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ایک اچھا آدمی ہمیشہ اپنے آپ سے ایک تعمیری اور مصبت عمل شروع کرتا ہے اور دوسروں پر تنقید نصیت یا حکم دینے کی بجائے اپنے طرز عمل سے محبت اور رویداری کا پیغام دیتا ہے اس ویڈیو میں حضرت لال شباز کلندر کی سوانے حیات سے ان کے بارے میں تمام معلومات موجود ہیں برنبیر کے معروف روحانی پیشفا حضرت لال شباز کلندر ایک باعمل صوفی بزرگ تھے اور علم کے فروق کے لیے انہوں نے گراند قدر قدمات انجام دی وہ ایک عظیم ماہر لسانیت گرامر کے ماہر سیاہ اور صوفی بزرگ تھے انہیں شاعری میں بھی غیر معمول دلچسپی تھی اور بے امسال اور بے امسال اشار جوش اور خروش میں سنایا کرتے تھے حضرت لال شباز کلندر نے اپنے دن سبر، شکر، محبت، خوت، رواداری، امن، دعوت و انمائی اور شریعت و سنت میں گزارے اور راتیں اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارے حضرت لال شباز کلندر سب کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے اور ہر ایک دو ملاقاتوں میں اپنے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر لیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش پیدا کرتے تھے حضرت لال شباز کلندر نے کفر و شرک سے منحرف لوگوں کا رشتہ توڑ کر انہیں اپنے خالقے کی کیسے جوڑا اور راہ راست پر لاتے انہیں اخلاق کی اقدار سے اشنا کیا اور ان کے دلوں کو شرافت اور سچائی کی عقیدت سے بھر دیا اس دور میں ان کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی تھی وہ سنگ گزرنے کے باوجود زندہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے حضرت لال شباز کلندر افغانستان کے ایک گاؤں میمن میں سن 1177 میں پیدا ہوئے تھے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے پورے ہندوستان کا صفر کیا آپ نے مختلف قولیاء اکرام کی صحبت سے استفادہ سکیا جس میں حضرت شیخ فرد الدین شکر گنج حضرت بہودین ذکریہ ملتانی حضرت شیخ بو علی کلندر اور حضرت مقدوم جہانیہ جلال الدین بخاری سہر فرست ہیں بعد میں انہوں نے مروند کی طرف ہجرت کی اس عرصے کے دوران انہیں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا انہوں نے عالم اسلام میں لا تداد سفر کیے جس کے ویسے وہ فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرپ پر عبور حاصل کر گئے ایک روایت کے مطابق ان کا چہرہ سرخ جوہر لال کی طرح سرخ تھا جس کے ویسے ان کو لال کا کلم ملا یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی چادر یا قود رنگ کی تھی اس لئے انہیں لال کہا جاتا تھا اور شرافت کی ویسے شہباز اور کلندر مزاج اور انداز کی ویسے کلندر کہلاتے تھے حضرت لال شہباز کلندر کا سلسلہ تیرہ یا چودہ پشتوں میں حضرت امام جعفر صدق سے ملتا ہے وہ عمروند کے ایک دروے سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے جب آپ کی عمر پچیس سال تھی تو آپ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ کی زیارت کیلئے گئے اور دس سن تک وہاں نے پھر پینتیس سال کی عمر میں وہ حج کیلئے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جھڑ دینے لگے یہاں ان کی ملاقات حضرت شہر شاہ جلال سید سے ہوئی اور ان کے قریب ہو گئے تقریباً چھ سال قیام کرنے کے بعد آپ نے عراق کے شہر نجف اشرف میں حضرت علیہ السلام کے بزار پر حضری دی انہیں ایک حکم سے کربلا جانا پڑا جہاں وہ حضرت رحیم مجذوب کے پاس پہنچے جنہوں نے اس دوران تمام امانتیں اور علم ان کو منتقل کر دیا وہ روحانیت کے آلہ درجے کے حامل تھے اور مسلمانوں اور ہندووں میں ان کا بہت احترام تھا وہ سندھ کے علاقے سیوستان سیون شریف جس گلے میں رہنے آئے تھے وہاں زناکار خواتین رہتی تھی ان کی مجودگی کا پہلا اثر یہ ہوا کہ وہاں زنا اور بدکاری کا وزار ٹھنڈا ہو گیا دلوں کا نیکی اور پاکیزگی کی طرف ہو گیا اور زانی عورتیں ان کے ہاتھوں توبہ کرنے لگیں آپ نے سیوستان میں کیون کیا اور منحرف لوگوں کو راہلاز پر لائے آپ نے ان کے اخلاق کو بہتر بنایا انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن ڈالی اور انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا حضرت لال شباز کے لندر تقریباً چھ سال وہاں رہے اور سندھ میں اسلام کی روشنی پھلائی انہوں نے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کی اور بہت سے کھوئے ہوئے لوگوں کو خدا سے ملایا ان کی شخصیت میں ایسی منفرد دلکشی تھی کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے وہ اپنی تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے ضرورت مندوں کا حجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا تھا ان میں ہر وقت کستائی ہوئے بیمار اور غریب لوگ شامل ہوتے تھے جنہیں ان کی تسلیب بخش الفاظ سے جنہیں کا موقع ملتا تھا انہوں نے دکھی لوگوں کے انسو پہنچے جب بھی کوئی لا علاج مریض ان کے پاس آتا تو وہ مریض کو دیکھتے اور نرمی سے بولتے اسے تسلی دیتے اور مرض کو خدا کے سکورت کر دیتے اور چند نمو میں مریض کو سہیاب ہونے کے اثار نظر آنے لگ جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اتنا شدید قید پڑا کہ لوگ نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قید سے نجات دلائے آپ نماز میں مصروف تھے کہ بارش ہونے لگی اور اتنی بارش ہوئی کہ زمین سرسبز ہو گئی آپ نے فارسی زبان میں کریمر اور نظانیت پر چار کتابیں لکھی جن کا نام نظان، صرف، صرف سمیر، عقد اور اجناس ہیں ریچرڈ فرانس برٹن کے مطابق مدارس میں پڑھائی جانے والی پہلی کتاب نظان صرف ہے یہ حضرت شباز کا لکھا ہوا ایک مقتصر رسالہ ہے اور یاداش کے لیے ہے ایک اور کتاب اجناس جسے منشاہ بھی کہا جاتا نے خز کے قوائد کی وضاحت کی انگریزوں کے دور میں پہلے سندھ کے مدارس میں دیئے گے گرامر کے نصاب میں ان کی تحریریں شامل تھیں سیون شریف میں فکر اسلام کے نام سے ایک مدرسہ بھی تھا جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قائم کیا تھا انہوں نے لوگوں کے لیے فارسی زبان میں تعلیم کو فروغ دیا اور سندھ کے مدارس میں پڑھائی جانا والا نصاب جب تک کہ اٹھاری صدی میں انگریزوں نے فارسی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر تدیل لیں گیا تھا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی